موسیقی This part of the news is sponsored by the nature boon, caring naturally گرو پورنیمہ کے موقع پر ایودیاں میں بھی شردوالیوں کا اشتہ الاب امر رہا ہے آج صبح تاہی شردالیوں ایودیاں میں سریوں ندی میں آستہ کی ڈپکی لگا کر گرو پورنیمہ میں گرو کا پوجن کر رہے ہیں کرونا کال میں پہلی بار شردالیوں کی ایسی بھیڑ سریوں کنارے دکھائی پڑی ہے گرو پورنیمہ کے موقع پر اتر پردیش کے مقمنتری یوگی آدیتنات نے گورکپور میں گورکنات مندر پہنچ کر اپنے گرو کے پوجا آشنا کی ہے گرو ونگنا کے اس وشش آتر پر انہوں نے اپنے گرو کو نمن کرتے ہوئے پردیش کی جنتہ کی منگل کی کامنا کی ہے اس کے بعد سی ایم نے گورکنات مندر استید گوشالہ میں گائیوں کو بھجن بھی کرایا موسیقی اس کے بعد بھی خبروں کا سلطلہ جاری رہے گا موسیقی بریک کے بعد آپ کا سوگت ہے دیش بھر میں آج گرو کی مہتتہ اور آبھار گیاپن کا پر گرو پورنیمہ منایا جا رہا ہے گرو پورنیمہ پر عام طور پر شش گرو کی پوجا کرتے ہیں اور گرو دکھشنہ کے روپ میں گرو کو کوئی نہ کوئی بھیٹ پردان کرتے ہیں لیکن پریاغ راج میں ہریالی گرو نام سے وکھیات الہابات وشویدیالہ کے بوٹنی کے پروفیسر ان بی سنگھ نے گرو پورنیمہ پر ایک انوکھی پرمپرہ کی شروعات کی ہے پروفیسر نے دیش میں کوویٹ کی سمبھاوی تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے اپنے نمن کرنے آئے چھاتروں کو آکسیڈن دینے والے پودے اپنے ششوں کو دیئے اور شش دکھشنہ کی نئی پرمپرہ ڈالی ہے پروفیسر نے اپنے ششوں کو یہ سمکل بھی دلایا کہ تا عمر و ان آکسیڈن دینے والے پودوں کی رکشہ کریں گے اور اپنے جاننے والوں کو بھی اسے لے کر پریریت کریں گے پروفیسر کا کہنا ہے کہ باتا گورن میں آکسیڈن کی کمی کو دیکھتے ہوئے اور کوویٹ کی سمبابی تیسری لہر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ شش دکھشنہ آبیجان شروع کیا ہے جس میں گروہ اپنے ششوں کو دکھشنہ دیں گے نہ کی شش گروہ کو آگے کلی جل ہوائی جمین تینوں کو سدھ کریں گے ایک پرمپرہ تھی کہ آج کے دن جو سشی ہوتے ہیں وہ اپنے گروہ سے ملتے ہیں اور آشریباد لیتے ہیں اور انہیں کچھ گفٹ کرتے ہیں لیکن اس پرمپرہ کو ہم لوگوں نے بدلتے ہوئے دیکھا ہے آج ایک ایسی پرمپرہ کا شروعات ہوا جس میں سر ہمارے گروہ جی پروفیسر این بی سنگھ سر بارٹنی کے دیپارڈمنٹ کے پروفیسر ہیں جو سکھشک کا ایک ارث ہوتا ہے کہ بچوں کو گیان دے دینا ہی ان کا کاریہ نہیں ہوتا ہے سر نے پیڑ پیڑ آج ہم لوگوں کو گفٹ کیا جو کہ آج کے دن ہم کو سر کو کچھ گفٹ کرنا چاہیے تھا یہ ایک ایسی پہل رہی یہ اس پہل کے انترگر سر ہم لوگوں سے اپیل کیے کہ بیٹا جتنے زیادہ سے زیادہ ہو چکے آپ برکش لگائیے تاکہ ہمارے سماج کا واتب اور انوائرمنٹ اگدم سدھ رہے کیونکہ پیڑ ہمیں دیتے ہیں سب کچھ ہم کو بھی کچھ دینا چاہیے سر کی آج یہ پرمپرہ ہم لوگوں کو دیکھنے کی ملی ایسی پرمپرہ آج سے پہلے کبھی دیکھنے کو نہیں ملی یہ ایک نئی پہل ہے کیونکہ اسی لئے ہم لوگ کہتے ہیں سر مانو نہیں ہیں مہا مانو ہیں یوں نیک نچھتر لیتے ہیں اس دنیا میں ہر بار جنم پر ان کے اور ہی لکشن ہیں جب لیتا ہے اوتار جنم پروفیسر این بی سنگھ سر ہیں ہمیں گرب ہے کہ ہم تو کسی مہانپوروس مہاتمہ گادھی کو نہیں دیکھے ہم سردار پٹیل کو نہیں دیکھے ہم بیویکرنند جی کو نہیں دیکھے لیکن ہمیں گرب ہے ہم پروفیسر این بی سنگھ سر کو دیکھے ہیں ہمیں ان کے ساتھ جینے کا موقع ملا ہے تب سر کا ایک سندیز گیا کی don't make a distancing social آپ physical distancing رکھیے اور لوگوں کی مدد کریے اپنے بیتن سے اپنے بیتن سے اگر کوئی بیقتی دے سکتا ہے تیاک کی جو پرتیمورت ہم نے سر میں دیکھا وہ ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا یہاں ہم لوگ عمومن یہی دیکھتے آتے تھے بس خود کے لیے اور سر ہریالی کا سندیز کیوں لوگ کتابوں میں نہیں دیتے ہیں بولنے کے لیے نہیں ہیں آپ ان کا کبھی الگ سے سمجھ نکال کر سر کو آپ سمجھ دیجئے اور دیکھیں ان کی دینک دنچریہ وہ لگتی ہے کہ مطلب ایک پروفیسر ایسے ہیں جو سائیکل سے چلتے ہیں جو رات کو یارہ بجے بھی آپ سے مل سکتے ہیں جو گراؤنڈ پر سوچتے ہیں جو جمین پر سوچتے ہیں جو پیڑ کے لیے سوچتے ہیں جو بیس کے لیے سوچتے ہیں پرکرت کے لیے جو سوچتے ہیں وہ ہیں پروفیسر این بی سنگھ سر ہریالی گرو الہاباد وشو ویدیالے تھانکیو گروہ پونما ایک ایسا مہتب ہے جس میں سس اپنے گروہوں سے آشرباد لیتے ہیں اور گروہ چو بیس گھنٹے اپنے سٹوڈنٹ کا سکھشارتھی کا سکھشا کا ٹیچر کچھ بتاتا ہے آج میں نے گروہ پونما کے احسر پر بچوں کو بولایا ان کو پودھے اپہار شروع دیئے اور ان کو سپد دلائی کہ آپ آج سے شروع کریے ادھک سدھک برکش لگانے کے لیے کیونکہ برکش ہمارے لیے بہت آوستک ہیں برکشوں کے بینا ہمارا ستیتو نہیں ہے برکشوں کو ہم کاربن ڈائی آکسیڈ دیتے ہیں اس کے بدلے وہ آکسیڈ دیتے ہیں یہ اٹور سمبند ہے روٹی کپلا مکان دیتے ہیں ٹیمپریجر دیتے ہیں آج پوری دنیا گلوبل وارمینگ سے پریشان ہے تمام پرجاتیاں نسٹ ہو گئی آپ سوچئے جس طرح انیمیت کائیمیٹ ہوا ہے باڑھ آ رہی ہے کہیں سوکھا پڑ رہا ہے کہیں توفان آ رہا ہے کہیں تمام بیماریاں آ رہی ہے کہیں گلوبل وارمینگ کار نتیجہ ہیں تو آپ ادھک سدھک برکش لگا کے اپنی اگلی پیڑی کو خود کو شرکشت اور سنرکشت کر سکتے ہیں تو یہ سکشہ دیا میں نے ان کو پودھے گفت کیے برکشار اوپن بھی کرایا یہ ایک نئی نیا مشن شروع کیا کہ کسی بھی تیوہار پر کسی اوتھوں کو سیلیبریشن آپ برکش کر کے لگا کر کے جنم دین ہو کسی اوتھوں پر دیوالی ہولی سبھی اوتھوں پر بین گرپن با کاج میں نے شروعات کیے میں پہلے سے بھی کرتا تھا لیکن بچے آ جائے اور پودھے بھی لے گئے برکشار اوپن کریں گے برکش لگانا ہی مہتپونڈ نہیں ہے ان کو شرکشت اور سنرکشت کرنا بھی مہتپونڈ ہے کہ پریابان کے دین برکش لگا کر کے آپ دوسرے دن سکھا دیجئے ان کی کیئر جروعی ہے دو سال تک کیئر کریں گے تو پودھے بچیں گے تو پودھے روٹی کپڑا مکان دیتے ہیں پرانوال دیتے ہیں جس کے بینہ ہمارا ستیت نہیں آپ سوچئے بچہ جب پیدا ہوتا سب سے پہلے آکسین دیتا ہے اور وہ اسٹیٹس نہیں دیکھتا دودھ نہیں دیکھتا روٹی کپڑا مکان نہیں دیکھتا آکسین کے بینہ ہم ایک سیکنڈی ویڈ نہیں جاتے اور گلوبل وارمنگ کو پودھے ہی کم کریں گے تو ادھک سدھک برکس لگا کے گلوبل وارمنگ کو ہم کم کر سکتے ہیں آپ سوچئے تاپمان جب بڑے گھم کہاں جائیں گے ایسی نہیں کام کرے اوچ سمیں آج ایسی لگانے والوں سپیچھے اگر ایسی پیچھے آپ پانچ منٹ کھڑے ہو کے ہم کو بتا دیئے دکھا دیئے کہ آپ ایسی پیچھے ایسی پانچ منٹ کھڑے ہو سکتے پانچ منٹ ٹھیک ہے تو پودھے ہی جل ہو آئی جمین پینوں کو سندھکر دیکھیں تمام ہے پانچ کتھاؤں میں آپ جانتے ہی ہیں نرجل برت رہیے نیرہ ہار برت رہیے تمام پراکرتنگ سانسادنوں کی پوجا کریے برکشوں کو پوجا کریے ناغوں کو پوجا کریے سب کی پوجا ہمارے ہاں ہے نیم اور پیپل کی پوجا کریے کہ سب ہمارے لئے آوستک ہیں اتھیک صدیق پیپل آکسیجن دیتا ہے تمام میڈیسنز پراکت ہوتی ہیں دوائیں پودھوں سے پراکت ہوتی ہیں کرونا کال میں لوگوں نے پیوکیا ہوگا تو یہ ہے کہ آپ نرجل برت رہیں گے نیرہ ہار برت رہیں گے لیکن یہ کہیں نہیں لکھائی بینے آکسیجن کے برت رہیے آپ سوچ سکتے یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ آکسیجن کتنی مہت خون ہے مارے جیوان اور آستیتو کے لیے بریٹس ہی آکسیجن دیتے ہیں بریٹس ہی آکسیجن دیتے ہیں بریٹس پریاؤان کو سُدھ رکھتے ہیں جل وائو جمین جس سے آپ کا شریف بنا ہے چھتی جل پاوک گگہ سمیرہ سے آپ کا شریف بنا ہے اب آپ باہر سے اتنا لیتے ہیں 70% جل ہے وہ آپ لیتے ہیں آپ منرال جمین سے لیتے ہیں آپ آکسیجن لیتے ہیں اور گیسز لیتے ہیں تو اگر یہ باہر جل وائو جمین سودہ سوکس نہیں ہوگی تو ہم کیسے سوہستہ سوکس رکھے پانے ہیں دیش میں گروہ کی پوجا کا پر گروہ کل میں منایا جا رہا ہے پریاگرہ شہر میں کے شریمت باغمبری گدی میں آج اس موقع پر مہند نرینگری کے ششیوں نے اپنے گروہ مہند نرینگری کی پوجا آجنا کر انہیں دکھنہ بھیٹ کی اس موقع پر جلے کے الگر علاقوں سے آئے تمام ناغریکوں نے بھی اکھاڑا پریشت کے دکھ مہند نرینگری کی گروہ پوجا کی لیکن گروہ پورنیمہ پر مہند نرینگری کے سب سے نزدیک ششی سوامی آنندگری موجود نہیں تھے اتر پردیش کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس موکل گوئل آج آیودیا پہنچے ہیں آیودیا پہنچنے پر سرکٹ ہاؤس میں انہیں گارڈ آف آنر دیا گیا ڈی جی پی آیودیا دھام میں گروہ پورنیمہ کے موقع پر درشن پوجن کریں گے اور رام لڑا کا درشن بھی کریں گے اس کے بعد وہ شریرام جن بھومی پریسر کی سرکچہ کا جائزہ بھی لیں گے موکل گوئل آف پہنچنے پر درشن پر دیشن پر دیشن پر دیشن پر گروہ پر دیشن 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 پر吧 بگوئل آف پر لڑا ابھی خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے سنگم نیوز The news was sponsored by The Nature Boon Caring Naturally.